اور میں اگر سچ بولوں تو مجھ جیسا ایک سیاسی کارکن جو سیاست کافی عرصے سے چلا رہا تھا مجھے بھی سوشل میڈیا کی طاقت کا بالکل احساس نہ تھا تا وقتے کہ میں پی ٹی آئی میں داخل نہیں ہوا جب میں پی ٹی آئی میں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جو نوجوان طبقہ میسج ٹرانسمنٹ کر رہا ہے اب اس کے پاس وسائل نہیں ہے اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ جائے اور اخبارات تک اس کی رسائی ہو یا الیکٹرونک میڈیا میں اس کو کوئی جگہ مل سکے وہ بیٹھ سکے نکتر اذر پیش کر سکے تو اس نے سہارا لیا اس کیمرے کا اس ٹیلفون کا جس کے ذریعے اس نے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیا لیڈیشپ سے کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیا اور وہ جو ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا اس نے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیا لوگوں میں ایک نئی امید کی کرن جو ہے وہ پیدا کی اور اس کرن کی بدولت آج آپ ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اس جماعت کو بنانے میں لوگوں میں اویرنس کرنے میں نوجوانوں نے آپ جیسے نوجوانوں نے نہ صرف کیمپین کی آپ نے اپنے بڑوں کو اپنے کمبوں کو اپنے خاندانوں کو قائل کیا اکثر جو آپ کے بزرگ تھے وہ کہیں منسلک تھے کوئی پیپلس پارٹی سے منسلک تھا کوئی نونگ لیگ سے منسلک تھا کوئی جماعت اسلامی سے منسلک تھا یعنی کوئی این پی سے تھا کسی نہ کسی سیاسی جو سیاسی عمل میں لوگ داخل تھے کچھ تو لوگ ایسے تھے نا جو سیاسی تھے ہی نہیں اور ان کا آغازی پی ٹی آئی سے ہوا لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو کسی نہ کسی جماعت سے منسلک تھے ان کو موڑنا اور ان کو قائل کرنے میں آپ جیسے لوگوں کا بڑا عمل داخل ہے اور آج جو میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کی تبدیلی ہے اس میں کمبوں کی سوچ کی تبدیلی ہے اس میں آپ جیسے نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہے جس کو مجھے اکنالج بھی کرنا ہے اور آپ پر فخر ہے جب آپ یہ کیا کرتے تھے جب شروع میں آپ عمران خان کا ساتھ دیتے تھے ان کے ساتھ نکلتے تھے تو اکثر جو سیاسی گرگ تھے وہ آپ کا مزاک اڑاتے تھے وہ آپ پر ہسا کرتے تھے کہ یہ چھوکرے یہ کیا کر سکتے ہیں یہ صرف یہ تو پی ٹی آئی کیا ہے یہ تو ایک لیپ ٹاپ کی پارٹی ہے ان کا عوام میں کیا اثر ہے ان کی عوام میں کیا پذیر آئی ہے ان کی کہنے پر کس نے ووٹ دینا ہے ان کو تو محلے والا نہیں جانتا ان کو تو ساتھ کی گلی والا ان کی پہچان نہیں ہے تو کوئی آپ کو سنجیدگا لیتا نہیں تھا سنجیدگی سے آپ کی طرف دیکھتا نہیں تھا لیکن آپ لگے رہے مایوس نہیں ہوئے اور آپ کی محنت رنگ لے آئی اور پہلی مرتبہ لوگوں کی آنکھ کھلی جب انہوں نے عمران خان کے قرد مجمع جمع ہوتے دیکھنے کیا اور اس کی پہلی جو اس کی پہلی جو کرن ہے وہ تیس اکتوبر دو ہزار کیارہ کو آپ کو دکھائی دی اور پھر بتدریج وہ سلسلہ چلتا رہا پھر اسلام آباد میں جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تھا جیسے کہ تنصیف کہہ رہے تھے اس میں جس طرح شہریوں نے پر امن طریقے سے یہ بڑی بات ہے آپ نے ایک پولیٹیکل مومنٹ ایک پولیٹیکل ایویرنس کریٹ کی پر امن طریقے سے ایک گملہ نہیں ٹوٹا ایک کسی گاڑی پر پتھراؤ نہیں کیا گیا کسی کے گھر پر حملہ نہیں کیا گیا آپ نے یہاں ایک ملکی شاست کا نقشہ تبدیل کر دیا ایک سو چھبیس دن دن رات حبز میں کرمی میں بارش میں پولیس کی ٹیر گیس میں لاتھی چارج میں پیریرز کو توڑتے ہوئے جس طرح آپ آیا کرتے تھے وہ ایک ہماری سیاسی تاریخ کا ایک باب ہے ایک سنہرہ باب ہے جو ہمیشہ یاد رہے گا اور جہاں ہم نے پھر لوگوں سے دورانے دھرنا لوگوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا عوامی جلسوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور وہ چوبیس چوبیس اٹھالیس اٹھالیس گھنٹوں کی قلیل مدت میں جو پنجاب اور پاکستان کے مختلف شہروں میں جو مجمع لگے اور جو جلسے منقض ہوئے وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ آپ پوبائیڈ نہیں کرتے لوگوں کرایا آپ نہیں دے لے انتظامیہ آپ کے پاس نہیں ہے وسائل آپ کے پاس نہیں ہے پارٹی ایسی ملک کی واحد پارٹی ہے جو لوگوں کی چندوں پہ کھڑی ہوئی ہے اور اس میں مجھے اجازت دیجئے کہ میں شکریہ آدھا کروں ان اوورسیز پاکستانیز کا ان پاکستانیوں کا جن کا جن کو ووٹ کا حق بھی نہیں تھا اللہ کے حضر و کرم سے حاصل ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ کے انتخابات میں وہ جو غیر دیارے غیر میں رہ رہے ہیں پاکستانی وہ بھی اس ملک کی سیاست میں اپنا حصہ ملائیں گے اور ملک کی پالسیز کی فارمولیشن میں آنے والی حکومتوں میں ان کا جو حصہ ہے وہ شامل ہوگا ان کی جو کانٹیبیوشن ہے اس کو بھی میں ریکنائز کرنا چاہتا ہوں اور ابھی میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا میں نیو یوک میں تھا میں واشنٹن میں تھا اور مجھے ان جیسے جو کہتے ہیں نا خاموش سپاہیوں سے بہت سے خاموش سپاہیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جنہوں نے اس تبدیلی میں کانٹیبیوٹ کیا ہے تو جو نممکن تھا وہ ممکن ہوا جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اب دیرے دیرے انہوں نے آپ کو ریکنائز کرنا شروع کر دیا کون کہتا تھا کون کہتا تھا کہ پنجاب میں یا مرکز میں آپ کی حکومت بڑھ سکتی ہے خیبر پختونخواہ میں دوہزار تیرہ میں بنی سب کہتے تھے کہ پختونخواہ کا مزاج ایسا ہے کہ ایک مرتبہ ووٹ دیتے ہیں اور پھر اگلا موقع نہیں دیتے لیکن آپ نے لوگوں کے مزاج کے بدلتے دیکھا آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے ایک دفعہ ووٹ دیا انہوں نے اگلی مرتبہ پانچ سال میں کتائیاں بھی ہوئی ہوں گی مایوسیاں بھی ہوئی ہوں گی میں یہ نہیں کہتا کہ سب اچھا ہو گیا اور پانچ سال میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں چل پڑی ایسا ہی ہوا لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ان میں ان میں کمیٹ پنٹ تھی سنسیارٹی تھی خلوص تھا کوشش تھی جذبہ تھا اور اس کو لوگوں نے سراہا پڑی